بسم اللہ الحمدللہ جاتیہ اور کچھ دیگر انشاءاللہ ہم لوگ سورہ اس کبر کریں گے تو آج جو آیت لی ہے وہ سورہ دکان سے لی ہے جہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْنَا الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَائِبِينَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے وہ کسی لائبین کے لیے یا کھیل تماشی کے لیے پیدا نہیں کیا یعنی کہ اس پوری دنیا کا اس کائنات کا ایک مقصد ہے جس کی ویسے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور انسان کا رول یہ بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا مقصد بھی تریافت کرے اور پھر یہ دیکھے کہ اس نے جانا کس کے پاس ہے اور وہاں پہ جا کے کیا ہوگا یہ جو existential questions ہوتے ہیں یہ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا میں کہاں جا رہا ہوں یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر انسان ضرور ان کے بارے میں کبھی نہ کبھی سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ کیا خاص معاملہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو ایک پورے education system سے گزرتے ہیں ہمیں پہلے جو ہے نا metric یا O levels کرنا پڑتا ہے پھر A levels کرنا پڑتا ہے یا FSE کرنا پڑتا ہے پھر ہمیں bachelor's یا master's یا PhD کرنا پڑتا ہے ہمارا پورا ایک journey ہوتا ہے اللہ سبانتہ اللہ انبیاء کے ساتھ ایک خاص یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے راز direct بتا دیتے ہیں یعنی بجائے کہ وہ کسی proper education system سے گزریں ان کے دلوں میں بھی وہ سوال ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ یہ کرتا ہے کہ ان کو direct بتا دیتا ہے کہ یہ مقصد ہے زندگی کا اور یہ تمہارا مقصد ہے اور اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا تو یہاں پہلہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے زمین و آسمان بس کوئی کھیل تماشا کے لیے پیدا نہیں کیے یعنی یہ دنیا آپ کی entertainment کے لیے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بھئی یہ پہاڑوں کا ایک مقصد ہے اور درختوں کا ایک مقصد ہے اور بادلوں کا بھی ایک مقصد ہے اور زمین کا بھی ایک مقصد ہے اور آپ میرا کوئی مقصد نہیں ہے میں تو یہاں پہ عائشی کرنے کے لیے ہوں یعنی ایسا perception آپ کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے وہ اکبرالعبادی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت مزائیہ شہر ہے لیکن بہرحال اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کہیں احباب کیا کارے نمائیہ کر گئے کیا کہیں احباب کیا کارے نمائیہ کر گئے یعنی کہ ہمارے دوست کون سے زبردست کام کر کے چلے گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے یعنی کیا امیزنگ اچیومنٹ انسان نے کی ہمارے احباب نے کیا امیزنگ اچیومنٹ کیا ہے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے یعنی کیا یہی بس زندگی تھی آپ کی اگر یہ زندگی تھی تو یہ اس میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے کہ وہ بھی بس آئے کھائے پیئے اور مر گئے ہم بھی آئے کھائے پیئے مر گئے تو کس خوشی میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالی جو فرماتے ہیں لقد خلق دل انسان افی احسانی تقویم احسانی تقویم کیسے ہو گیا آپ مسجود ملائکہ کس خوشی میں ہو گئے اگر آپ کبھی یہی کام تھا جو باقی جانوروں کا تھا تو یہاں پہ اب ہمارے لئے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آخر یہ جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور جس طرف ہمیں دنیا لے کے جاتی ہے اس مال و مطا کی محبت میں عیاشیاں اور یہ جو جس کو ہم ڈیزائر کہتے ہیں نا انگلش میں اس کے بہت سارے معنی اور مفہوم اردو میں اور عربی میں بیان کی جا سکتے ہیں مثلا کہ حب دنیا ہے حب المنزلہ ہے love for position یا love for power حب الریاستہ ہے کہ مجھے کوئی اقتدار مل جائے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان جن کو ڈیزائر کرتا ہے جس کی شہوت اس کے دل میں ہوتی ہے اور اسی لئے پھر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ جن کے پاس یہ چیزیں ہیں میں ان کے ساتھ نظر آؤں یعنی ایک تو میں خود حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں پھر ان کے ساتھ نظر آؤں جن کے پاس یہ ہے پھر ہم لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں پھر ہم ایسے لوگ کے آگے پیچے گھومتے ہیں اس کو انگلیش میں گروپی سنڈروم کہتے ہیں کہ لوگ گروپیز بن جاتے ہیں اس کے ساتھ یعنی اس کی فین فالوئنگ اس کے سبسکرائبر بن جاتے ہیں کہ چلو اس بندے کے ساتھ سبسکرائب کرتے ہیں اس بندے کے ساتھ hangout کرتے ہیں اور اگر کہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے ہمارا بھی ذکر آج ہے تو کیا ہی بات ہے اور یہ دیکھیں کہ ان سے قریب ہونے میں یعنی آپ دیکھیں ہماری جو ریاکشن ہے یا ہمارا جو اس وقت طرز زندگی ہے وہ ہے کہ جی اس طرح کے لوگوں کے پاس جن کے پاس معلومتہ ہے پاور پوزیشن آتھارٹی ان کے قریب ہونا اور صحابہ کس کے قریب ہونا چاہتے تھے وہ اللہ کے رسول کے قریب ہونا چاہتے تھے واقعی ہوئے ہیں اور اللہ سبحانتہالہ کے قریب ہونا چاہتے تھے کہ کوئی ہمیں طریقہ سے مل جائے کتنی ایسی عادیث آپ کو ملیں گی کہ صحابہ یہ پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے یہ بندہ وہی سوال پوچھ سکتا ہے جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے ورنہ وہ سوال کیوں پوچھے اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جن سے ہم امپریس ہو رہے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ پوزیشن پاور آثورٹی ہے بھی وہ ہمیں آخر دیکھیا سکتے ہیں وہ تو خود اللہ کے آگے منگتے ہیں ان کی اپنے پلے ہے کچھ نہیں اور ہم ان کے ساتھ اٹیار چورے کہ شاید یہ مجھے کچھ تھوڑے وہ ٹکڑے میری طرف پھینک دے گا اچھا اور اگر ان کے پاس اختیار ہوتا بھی تو وہ بڑے کنجوس لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تو یعنی ذل جلالی والی کرام ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے خزانوں میں نہ تو کوئی کمی ہے اور نہ اس کے دینے میں کوئی اس کو شرم ہے وہ تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے جب بھی دیتا ہے لیکن یہاں پہ ہم جن لوگ کے ساتھ ہم نے اپنی امیدیں باندھ کے رکھی ہوتی ہیں اول تو ان کے پلے ہے کچھ نہیں اور اگر ہوتا بھی تو وہ آپ کو سارا کے سارا دے دیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ تو سارا اپنے لئے جو نہ سمیٹنا چاہتے ہیں اور یہ جو دنیا کی جو لوگوں کے آپس میں کمپیرزن ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کب تک چلتا رہے گا جب تک کہ تم کبروں میں نہیں چلے جاتے کوئی بھی چیز ابن آدم کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے کبر کے مٹھی کے یعنی باقی آپ جتنا مرضی مال کنزیوم کر لیں جتنی مرضی چیزیں آپ لے لیں انسان ساٹسفائیڈ کبھی بھی نہیں ہوتا اور اس کی چھوٹی سی مثال آپ یہ ہے اور اس کی چھوٹے بچے کو نہ کسی ٹوی سٹور لے کے جائیں کسی چھوٹے بچے کو کسی ٹوی سٹور پر لے کے جائیں اور صرف ایک کھلونہ لے کے دیں اس کو جب وہ باہر ہا ہوگا وہ رو ہوا رو ہوں گا کیوں کیونکہ ایک تو لے دیا باقی ساروں کیا ہوگا وہ باشر ہے کہ ایک دے دیا لیکن اتنے سارے تو چھوڑ دیا پیچھے ان کا کیا کریں ایف یو گف دسانا و ایدم اعنوانٹن اف گولد وہ دیزار انار من مجھے دوسرا بھی جائی ہے وہ پیٹ نہیں بھرتا سوائے کبر کی مٹی پیٹ بھرے گی اب اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو یہ جو لذتوں کو کھا جانے والی چیز ہے اس کو یاد کیا کرو تاکہ تمہارے اندر یہ جو شہوت ہے اور یہ جو ڈیزائر ہے کہ مجھے اور مل جائے اور مل جائے موت کو یاد کرو کہ تمہاری ساری لذتیں ختم ہو جائیں گے تم کہو کہ بس محنت اللہ کے پاس جانے اور آپ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ جنت تمہارے اتنے قریب ہے جتنا تمہارا جوتے کا تسمہ ہے اور جہنم بھی اتنے قریب ہے اور اسی کے ساتھ ہماری موت بھی اتنے قریب ہے یعنی ابھی جارہ اپنے پاؤں کے طرف دیکھیں نا ہمارا پاؤں ہمارے سے کتنے قریب ہے نبی فرما رہے ہیں تمہاری موت تمہاری جنت تمہاری جہنم بھی اتنے قریب ہے بس تمہارا جب موت آئے گی سمجھو کہ تمہارا حساب کتاب شروع ہے تم ایک دم سے عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے جاؤ گے اور قبر کے اندر ہی فرشتوں نے آ جانا ہے وہاں سے تم سے سوال پوچھنے اور تمہارا حساب کتاب تو دل ہی شروع ہو جائے گا تو ابھی ہم کہیں کہ نہیں جی ابھی وہ آخری زمانہ ہے ابھی تو دیکھیں نا امام اہدی نے بھی آنا ہے پھر جو ہے وہ دجال بھی آئے گا پھر یاجوج ماجوج آئیں گے پھر دابتو من الارض بھی آئے گا پھر سورج نکھلے گا ویس سے یہ سارے معاملات ہوں گے ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے ٹائم فرینکلی کچھ بھی نہیں ہے ہم جس دن مطلب میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کروں یہ جملہ کمپلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے میں اس ہال میں آپ کے پاس آگے ہوں یہاں سے باہر نکلوں گا یا نہیں نکلوں گا یہ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا پتا ہوتا ہے زدگی بہت کا کتنے ایسے ویڈیوز ہیں ہم نے دیکھا لوگ فوٹبال کھیلتے کھیلتے بندہ مر گیا کوئی شیخ صاحب ہیں کوئی حضرت صاحب ہیں لیکچر دیتے دیتے بچارے فوت ہو گئے کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنا گیا سجدے میں گیا واپس ہی نہیں آیا یعنی کتنی ایسی ویڈیوز ہیں اور ہمیں لگتا ہے دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا وہ جو دوسرے ہیں وہ بھی شاید یہ سوچتے تھے کہ کسی اور کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ نہیں ہوگا لیکن ہو جاتا ہے تو موت کتنی قریب ہے انسان کے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس دنیا میں کہیں نہ کہیں اس دنیا میں ایک دروازہ ہے جو آپ کو اگلے جہاں پہنچا دے گا ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ کہیں نہ کہیں ایسا ایک دروازہ ہے جو آپ کو اگلے جہاں پہنچا دے گا یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ آپ کی وفات ہوگی اور وہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مختص کر کے رکھی ہوئی ہے ایک شیخ صاحب تھے افریقہ میں ایجپشن ساری زندگی انہوں نے ایجپٹ کے گاؤں میں گزاری ساری زندگی اور ان کو نا یعنی وہ کہتے تھے کہ بس میں نے اپنے ہی علاقے میں درس و تدریس کرنی ہے یہاں پہ بہت بڑے عالم دین تھے کہ میں نے یہاں پہ درس و تدریس کرنی ہے لوگوں کو پڑھانا ہے اپنا مدرسہ چلانا ہے دین پڑھنا ہے سیکھنا ہے سکھانا ہے اپنے رب کو یاد کرنا ہے مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں معاملہ چاہیے بڑے یعنی آپ کہہ لیں ساری زندگی بس اسی علاقے میں گزار دی بہت بزرگ عمر میں چلے گے تو ان کو نا کینیڈا سے درس دیں ہمارے یہاں پہ بچوں کو پڑھائیں ان کو سکھائیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کے علم سے جوانا استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اسرار کے بعد اور منترلے کرنے کے بعد شیخ صاحب کو فائنلی زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گاؤں سے باہر نکالا یعنی ملک سے چھوڑیں گاؤں سے باہر نکالا اور وہ فلائے کر کے جنابے والا کینیڈا پہنچ گیا واپسی میں جہاز میں بیٹھے انتقال ہو گیا تو اس دنیا میں نا کہیں نا کہیں ایک دروازہ ہوتا ہے آپ کے لئے وہ دروازہ آپ کو اگلے جہاں میں پہنچا دیتا ہے ان کا دروازہ نا کینیڈا میں ٹورانٹو کے ائرپورٹ پر اللہ تعالی نے بنایا تھا کہ ادھر اس کا انتقال ہوگا اگر ان کو کوئی بیسے بتاتا نا کہ جی آپ کا انتقال کینیڈا میں ہوگا وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے میں تو ساری عمر دیر ہوں اور نہ میں نے کہیں باہر جانا ہے لیکن کبھی کے بارنا ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کون سا وقت ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد اسی نوے سال بھی سو سال بھی زندگی گزاری ہو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس تیم پر جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو پوچھے جائے گا کہ بھئی دنیا میں کتنا ٹائم تم نے گزارا تو کہے گا میں نے شاید ایک دن گزارا ہے یا عدد دن گزارا ہے یعنی اس کو لگے گا جیسے میری پوری زندگی جو تھی بس ایسے پلک جبکتے میں چلی گئی کچھ بھی ٹائم نہیں گزارا کیونکہ قیامت کا دن خود پچاس ہزار سال کا ہے قیامت کا دن خود پچاس ہزار سال کا ہے تو پچاس ہزار سال کے مقابلے میں آپ کی زندگی جو سو سال کی بھی ہو یہ بھی ایگزیجریشن ہے کیا مقابل ہے سو سال کا پچاس ہزار سے آپ نے کہنا لگتا ہے میں تو بس آدھا دن یا ایک دن گزر ہے بس میرا زندگی کیا تھی ایسے بس اٹھاؤں اور مر گیاں ختم ہوگی با تو یہ تو زندگی کی حقیقت ہے جس کے پیچھے انسان جو ہے وہ دیوانہ ہوا جاتا ہے اور اسی لیے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ جو اصل میں جو ہر برائی کی جڑ ہے وہ یہی ڈیزائر ہے ویسے اس کے اوپر اختلاف ہے علماء کا کچھ کہتے ہیں کہ وہ حسد ہے اور جو پہلا گناہ جو ہے وہ ابلیس کا تکبر ہے اور بہت ساری باتیں لیکن بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ اصل میں جو بنیادی طور پر جو سب سے بڑا یعنی جڑ ہے نا گناہوں کی اور برائیوں کی وہ انسان کا یہی ڈیزائر ہے یہ جو اس کے اندر ایک تمنا پیدا ہوتی ہے نا چیزیں اختیار کرنے کی یہ جو اس کی پیچھے سٹرائیو کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی حاصل ہو جائے یہ بھی حاصل ہو جائے حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو غیبت ہے غیبت کے پیچھے بھی ڈیزائر ہے ڈیزائر کیا ہے کہ لوگوں کا اس کے بارے میں فلان کے بارے میں امپریشن بدل جائے میں اگر کسی کے بارے میں غیبت کر رہا ہوں تو اصل میں میں ڈیزائر کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں میں عقیبت کر رہا ہوں لوگوں کا پرسیپشن اس کے بارے میں چینج ہو جائے میرے اندر ایک تمنہ ہے یہ ایک تمنہ ہے جو میں چاہتا ہوں یہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے مل جائے کہ لوگوں کا پرسیپشن اس کے بارے میں بدل جائے یا پھر مثال کی طور پر آپ دیکھیں کہ جو ایک سیلزمن ہوتا ہے وہ جب چیز بیچ رہا ہوتا ہے اس کا بھی ایک ڈیزائر ہوتا ہے اور وہ اس ڈیزائر کیلئے کچھ بھی کہہ دے گا مثال کی طور پر آپ گئے اور آپ نے کوئی کپڑا کمیز سلوار ٹرائے کی تو وہ کہتا ہے یار یہ آپ کو بڑی سوٹ کر رہی ہے بہت سوٹ کر رہی ہے حالانکہ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کر رہی لیکن وہ کیوں کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کا ایک ڈیزائر ہے ڈیزائر کیا ہے جلدی سے آپ یہ لے لیں تاکہ میرا کمیشن بنے گا تو وہ کچھ بھی کہہ دے گا آپ کو کہ یہ آپ کو بڑی سوٹ کر رہی ہے یہ رنگ آپ پہ بڑا سجر ہے حالانکہ بالکل سجر نہیں رہا ہوگا ایکشوری اس کو اپسٹ ہوگا لیکن چونکہ اس نے مال بیچنا ہے تو وہ بیچ دے گا آپ کو اس کا ڈیزائر کیا ہے آپ اس سے یہ چیز لے لیں کیسے بھی لے لیں لے لیں اسی لیے جو نیک تاجر ہے نا اس کے بارے میں بہت ساری بشارتیں ہیں کہ جو نیک تاجر ہے جو آنس تاجر ہے جو حق حلال کر اس کماتا تھا سچ بولتا تھا جھوٹ نہیں بولتا تھا کرپشن فراڈ نہیں کرتا تھا اس کے بارے میں ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ جو ایک نیک تاجر ہوگا جو صادق اور امین ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائے گا قیامت وردین صدقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ اور عربوں کے ہاں یعنی صحابہ میں اور تابعین میں اور تابعین میں پتہ کلچر کیا تھا جو ان کا سوق ہوتا تھا جو ان کی مارکٹ پلیس تھی اس کا کلچر یہ تھا کہ آم طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری جو ملتی جلتی دکانیں وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بزنس سنس ہے یعنی فرکزامپل اگر جو انا موبائل کی مارکٹ ہے تو وہ آپ کو سنگاپور پلازا میں ملے گی پنڈی وے اگر آپ نے فرنیچر لینے تو گولڑا کی سائیڈ پر چلے جائیں تو سارے سٹور فرنیچر کے ہیں اسی طرح کوئی اور چیز ہوگی وہ ساری دکانیں لائن میں اس کی پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں حکمتیں ہوتی ہیں کہ جس بندے نے بھی وہ چیز لینی ہوتی ہے وہ ایک ہی دفعہ آتا ہے ساری دکانوں کو دیکھ لیتا ہے جہاں اس کا موڈ بنتا ہے وہ چیز لے لیتا ہے کسٹمر کے لیے سانی ہوتی ہے بجائے کہ اس کو کہیں ایک دکان ہماری جو ہے وہ ادھر ہے دوسری یعنی ایک جو ہے ای الیون میں دوسری دکان آپ کو میں ملے گی تیسری آپ کو جو ہے وہ نیول انکریج میں ملے گی چوتھی آپ کو جو ہے وہ لالکھورتی میں ملے گی اب بندہ کہ یار میں پورے پنڈی اسلامباد میں چکر لگاتا رہوں تو ساری دکانیں ایک جگہ پہ آتی ہیں اس سے نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کمپٹیشن بڑا ٹاف ہے کیونکہ سارے ایک ہی جگہ پہ آگے ہیں ٹف کمپٹیشن ہے لیکن پھر کسٹمر کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو کسٹمر ہے وہ سارا آپ کے علاقے میں ہی آتا ہے بجائے کے وہ در ادھر جائے تو سوک جو عربوں کے ہاں ہوتے تھے صحابہ تابین کے ہاں وہ کیا کرتے تھے کہ ایک کی بڑھ ایک بندہ کی کپڑے کی دکان ہے اب میرا بھائی ہے اس کی بھی کپڑے کی دکان ہے اس کے ساتھ ایک اور صحابہ ہے ان کی بھی کپڑے کی دکان ہے ہم ساروں کی جو کپڑے کی دکان لائن میں ہے اچھا میں اپنی دکان میں نے صبح کھولی بسال کے دو پہ آٹھ بجے اب گھاک آیا گھاک نے کچھ تھوڑا وہ سمان لیا مجھے لگا کہ میرا آج کا کھوٹا پورا ہو گیا آج کا مجھے رزق مل گیا جو مجھے چاہیے تھا میں نے آج کے میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں میں نے کیا کیا دکان بند کی گھر چلا گیا کیوں کیوں صبح کے دس بجے گھر چلا گیا کیوں کیونکہ میرا کام بس یہ کمانا نہیں تھا مجھے آج کی روٹی مل گئی ہے آج کا جو میرا پیسہ آنا تھا وہ مجھے صاحبہ کیا کرتے تھے آپس میں نا وٹہ سٹا کر لیتے تھے کہ ایک دن تم جوب پہ بیٹھو ایک دن دکان پہ تم بیٹھو ایک دن میں بیٹھوں گا ایک دن تم نبی سے سیکھو ایک دن میں سیکھوں گا اور جس دن تم نے سیکھا ہوگا اس دن مجھے سکھا دینا جس دن میں سیکھوں گا میں تمہیں سکھا دوں گا مقصد باتا کیا تھا مقصد زندگی کا بس پیسہ کمانا نہیں تھا مقصد تھا جار کچھ زندگی میں قولیٹی آف لائف ہونی چاہیے قولیٹی آف لائف یہ کہ میری فیملی ہے میرے بچے ہیں میری بیوی ہے میرے فرنڈز ہیں میں ان سے ملنا ہے میں نے دین سیکھنا ہے یہ ہمارا مشن ہوتا تھا اور ایک اور چیز یہ تھی کہ میں نے اپنا کمال لیا اب میرے بائی کی باری ہے اب میرا بھائی جو ہے کمائے گا کیونکہ میں نے اپنے حصے کا رسک کمال لیا اب میرا بھائی جو ہے انشاءاللہ یہ کپڑے بیچے یہ بھی رسک کمائے گھر جائے اس کے بعد پھر جو میرا دوسرے ساتھ والا بھائی ہے وہ رسک کمائے وہ بھی گھر جائے تو یہ جذبہ ہوتا تھا یہ جو ابھی آج کل جو معاملات چل رہے ہیں بیسے تو صورتحال یہ کہ یہ والا معاملات جو آپ کریں تو ہمارے بچے سمجھیں گے ہمارا دماغ خراب ہو گیا ابو پاگل ہو گیا جب بزنس پر گئے تھے دس بجے گھر واپس آگئے یہ کیا ہوئے ابو واپس جائیں نہیں نہیں بیٹا میں آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں نہیں نہیں ابو آپ واپس جائیں آپ جائیں اور کما کے لائیں ہمیں اور چاہیے ہم اپنا سٹینرڈ آف لیونگ مزید بہتر سے بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تو یہ صورتحال ہے اور دیکھیں کہ یہ جو ویسٹڈ ورل میں انہوں نے یہ جو کیپٹلسٹک فریم بک کریٹ کیا ہمارے لئے اس میں وہ ہی کہا جاتا ہے کہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے کتابیں ہیں پوری پوری کتابیں لکھی ہیں کہ for example how to eat your competition for breakfast اپنے کمپٹیشن کو ناشتے میں کھا جاؤ یا how to swim with the sharks یعنی یہ یہ لینگویجیوز کرتے ہیں کہ تم شارک ہو تم بھیڑی ہو اس طرح کی لینگویجیوز کرتے ہیں کہ کھا جاؤ شاروں کو the wolf of wall street بھیڑیا wall street کیا کرے گا سب کے پیسے کھا جائے گا اور یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ بننا ہے یہ میں بننا چاہتا ہوں ایسا بزنسمن بنو سب کی ٹانگیں کھاٹ دوں اور کھا جاؤ ساروں کو میں یہ اس کو کہتے ہیں کہ wiping out the competition competitive capitalism جہاں پہ نا آپس میں competition ہے یعنی competition کیا ہے کہ نہ صرف کہ میں نے آگے نکلنا ہے بلکہ تمہیں میں نے نیچے بھی کرنا ہے cut throat competition ہے میں نے آگے بھی جانا ہے اور تمہاری ٹانگیں بھی کٹنی ہے میں نے اپنے competition کو تباہ کرنا ہے تاکہ میں رہ جاؤں اور کوئی نہ ہو یہ یہ اب mindset ہو کے ہے اچھا اسی طرح سے آپ کو بتا ہے اس کی اوپر وہ ads بناتے ہیں پورے پورے ads ہوتے ہیں ads میں ایک دوسرے کو bash کرتے ہیں یعنی ads ہوتے ہیں جس میں بجائے کہ آپ اپنا product بتاؤنا فرقیمپل میں نے ایک phone بیچنا ہے میں کہتا ہوں یہ میرا phone ہے اچھا phone ہے استعمال کریں اس سے آپ کو یہ یہ فائدے ہوں گے لیکن اب یہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ phone اچھا ہے اس کا phone بالکل فضول ہے اور بالکل آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے مجھے آدھے جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ یہ مکڈانالڈز اور برگر کنگ آپس میں بڑا کمپٹیشن تھا ابھی بھی ہے بی ایم ڈی وی مرسیڈیز کا بڑا کمپٹیشن ہے ان کا بھی کٹھوٹ کمپٹیشن ہے تو برگر کنگ کا ایک ایڈ تھا جس میں انہوں نے برگر کنگ کا ایڈ تھا اور اس میں سب سے پہلے کیونکہ برگر کنگ کا جو ڈبل وارپر ہے جو ان کا برگر ہے ڈبل وارپر وہ کافی بڑا سائز میں یعنی اس کے مقابلے میں بگ میک جو ہوتا ہے مکڈانالڈز کا وہ بہت چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے تو انہوں نے دکھایا کہ سکرین ہوتی ہے ایک وائٹ سکرین ہے اس کی اوپر بگ میک بناواتا ہے یہ ایڈ کس کا ہے برگر کنگ کا تو ویسے تو ہم نے مکڈانالڈز کا بوئی کارٹ کیا ہے تو یہ میں ویسے ریفرنس کے دور بتا رہا ہوں تو مکڈانالڈز کا برگر آتا ہے یہ بگ میک وائٹ سکرین ہے اس کی اوپر مکڈانالڈز کا بگ میک آتا ہے اور آواز پیچھے سے آتی ہے دہ بگ میک اور لکھا وہ بھی آتا ہے پھر سائیڈ سے ایک بڑا سا برگر آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑ ہو جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے دہ دبل ووپر ویڈ چیز پھر وہ جوانا کیمرا کٹ ہوتا ہے اور پھر آواز آتی ہے دہ بگ میک نوٹ سو بگ آفٹر آل بس یہ اتھار ہے کہ صرف آپ نے یہ بتا دے کہ بگ میک کہتا تو بگ میک لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے مرسیڈیز بی مڈیو کیسی طرح سے اتھاروں کے اندر کامپیٹیشن رہتا ہے کنٹینوشلی ایک ان پر ڈک کر رہے ہوتے ہیں وہ ان پر کر رہے ہوتے ہیں تو پورا کا پورا سسٹم ہی ڈیزائن اس طرح سے ہے کہ نہ صرف میں اپنے پروڈک کے بارے بتاؤں بلکہ آپ کو میں نیچہ بھی دکھاؤں اور یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کی فارن پالسی ہوتی ہے یہی کمپیٹیو کیپٹلزم اس میں بھی نظر آتا ہے جب انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی we will bomb you into the stone age یعنی یا تو ہمارے ساتھ دو ورنہ ہم تمہیں stone age میں بجوا دیں گے پھر اسی طرح سے جب یہ امریکہ میں پہنچے نا کلونیلزم اپنا لے کے بریٹش تو انہوں نے کیا کیا جو لوکل پاپلیشن تھی نیٹیو امریکنز کی جن کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں ان کو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا کیونکہ طاقت ہے نا تو ختم کر دو انساروں کو کیوں ختم کر دو ہم دنیا چاہتے ہیں ہم اقتدار چاہتے ہیں ہم ٹوٹل کنٹرول چاہتے ہیں پوری پاپلیشن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا آسٹریلیا کی سائٹ پہ گئے لوکل جو پاپلیشن تھی ایبوریجنز کی ان کو وائپ آؤٹ کر دیا افریقہ میں گئے ساؤتھ ایفرکہ میں جو لوکل زولو پاپلیشن تھی ان کو وائپ آؤٹ کر دیا یعنی یہ تو ان کا مزاج ہے دردر جاتے ہیں تیس نیس کر دیتے ہیں ہر چیز کو کہ ہمارے سامنے کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے جب برٹش انڈیا پاکستان آئے نا تو موڈ ان کا یہی تھا کہ ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا لیکن ہماری تعداد بہت زیادہ تھی عوام کا سمندر تھا یہاں پہ ان نے کہا ان کو کیسے وائپ آؤٹ کریں ہمارے پاس تو اتنی نفری نہیں ہے جتنے بندے ہیں یہاں پہ تو ان نے کہا ان کو پھر ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر کچھ ریموٹ کنٹرول والا معاملہ کرتے ہیں ان کو اپنا نا ذہنی غلام بنا دیتے ہیں ہم جا کے انگلینڈ سے ان کو ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل ہمیں یسر یسر کرتے رہیں گے تو وہی ہوا جہاں پہ یہ ان کا بس چلتا ہے وائپ آؤٹ کرنے کا وہاں وائپ آؤٹ کرتے ہیں جہاں پہ ریموٹ کنٹرول والا کام ہوتا ہے وہاں ریموٹ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو نظر آتے ہیں اور یہ ابھی تک ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز کے پیچھے انسان دور لگاتا ہے جس چیز کے پیچھے انسان محنت کرتا ہے کہ جی لوگوں کی اوپر ظلم کرنا جبر کرنا کامپیٹیشن کرنا وہ رزق تو وہ ہے جس کا اللہ نے پہلے ہی سے وعدہ کیا ہوئے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا تو رزق لکھا جاتا ہے اب آپ اتنے ناحق طریقے سے لوگوں کی اوپر داکہ ڈال رہے ہیں اور کامپیٹیشن کر رہے ہیں آپ کو تو وہ ہی ملے کا جواب یہ قسمت میں ہے حدیث میں آتا ہے آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہیں مل جاتا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رزق تمہارا اس طرح پیچھا کرے گا جیسے موت پیچھا کرتی ہے آپ نے مرنا نہیں ہے جب تک آپ کے حصے کا رزق دمج ہے رزق کیا ہے رزق آپ کا مال بھی ہے رزق آپ کی شہرت بھی ہے رزق آپ کا خاندان بھی ہے یہ سب چیزیں آپ کے رزق کا حصہ ہیں اور رزق آپ کا اصل میں پتہ ہے رزق کونسا ہے رزق وہ ہے جو آپ نے استعمال کی ہے جو آپ کے بینک میں رہ گیا ہے نا وہ رزق آپ کا کبھی تھا ہی نہیں وہ تو اب آپ کے ورسہ کے پاس جائے گا وہ تو بس آپ کے دماغ میں ذہنی خوشی تھی کہ ہاں میرے اکاؤنٹ میں اس وقت تین میلین پڑے ہیں میرے اکاؤنٹ میں تین میلین پڑے ہیں وہ پڑے ہیں لیکن کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے آپ اس کو اگر آج موت لکھی ہوئے وہ تین میلین ہوا میں اڑ جائیں گے وہ آپ کی فیملی کو مل جائیں گے آپ کی ورسہ میں تقسیب ہو جائیں گے تو کہاں گئے تین میلین آپ کو تو وہ ہی ملا جو آپ نے تھوڑا بہت استعمال کر لیا جو پین لیا جو کھا لیا جو پی لیا بس وہ ہی تھا آپ کا رزق اصل میں اب آپ کو کہا لگتا ہے بل گیٹس کی نیٹ ورث 300 بلین ڈالرز ہے کیا بل گیٹس کا رزق 300 بلین ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 300 بلین اب یہ پتہ نہیں کدھر جائے گا وہ جو ملینڈا این گیٹس فانڈیشن میں جائے گا یا اس کے بچوں کو جائے گا پتہ نہیں کہاں جائے گا ہواں میں اڑ جائے گا امریکہ کھا جائے گا مجھے تو نہیں پتہ کیا ہوگا تو کیا پتہ ہمارے پاس یہ آجائے مالِ قریمت بان کے اللہ بہتر جانتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا حالات بدل جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بشارہ دیتا ہے کیسر اور کسرہ کے نشوائے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے سراکہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے ان کو کیا پتہ تھا کیسر اور کسرہ کو بھی نصیب نہیں ہوں گے یہ کنگن جو نے پہنے ہوئے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ چیزیں کہاں سے کہاں آتی ہیں اچھا یہاں تک کی بات کہ دیکھیں آپ کسی دوست کے گھر افتاری پہ جاتے ہیں آپ کسی دوست کے گھر افتاری پہ جاتے ہیں وہ آپ کو کھانے کے لیے بریانی کی پلیٹ آفر کرتا ہے آپ وہ بریانی کھاتے ہیں یہ آپ کا رزق تھا جو اس کے گھر میں پڑا ہوا تھا اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کا رزق ہے اور پلان آپ کھانا ایسے بائی دوئے بنا آپ اتفاق سے وہ دوست تھا بڑا پرانا آپ کا کہیں آپ بزار میں جا رہے تھے آپ کو مل گیا یعنی امیجن کریں اس کی بیگم جو ہے صبح بریانی بنا رہی تھی آپ کو وہ بزار میں ملا آپ نے کہا یار کدھر ہوتے ہیں تم کہتا ہے یار میں تو بس ادھر ہی تھا یہ اسلامباد میں آپ کو پتا ہے کام شام ہوتے ہیں یار دس سال ہو گئے ہیں تمہاری شکلین دیکھی یار کدھر غائب تھے یار تم آج بس افتاری پہ آ رہے ہو میرے گا نہیں یار ایسے میں مسروفیت بڑی ہے نہیں نہیں تمہیں آنا ہی آنا ہے بچہ چلیں ٹھیک ہے میں بس دس منٹ کے لیے آو گا چلیں ٹھیک ہے بس آ جائیں دس منٹ کے لیے آپ پہنچیں آپ نے بریانی کھائی آپ کو پتہ نہیں تھا یہ بریانی لکھائی گیا آپ کے لیے تھا جب اس کی بیگم یہ بریانی بنا رہی تھی نا اللہ کو پتا تھا یہ رزق آپ کیسے کر اور وہ بندہ جب گھر سے نکلا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ میں اپنے فلانے دوست کا رزق جس کو میں دس سال سے نہیں ملا اس کا رزق میرے گھر میں پڑا ہوا ہے یہ اللہ کے رزق کے معاملات ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ کہا گیا اب یہ چونکہ میں نے کہا نا کہ رزق اللہ نے سب کا لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں چل کریں ریلیکس کریں اور کہیں جی بس اب تو آسمان سے منو سلوہ نازل ہوگا نہیں آپ نے حرکت کرنی ہے آپ نے محنت کرنی ہے محنت کرنی ہے اللہ آپ کو دے دے گا مثال کے طور پر ملک ریاض صاحب ہیں ٹھیک ہے ملک ریاض صاحب کا جو بزنس ہے نا وہ ریل اسٹیٹ ہے ٹھیک ہے ان کا claim to fame ریل اسٹیٹ ہے میں ان کو ذاتی طور پر جانتا نہیں ہوں میں صرف ان کی یہ مجھے پتا ہے ریل اسٹیٹ ٹائکون ہے اب انہوں نے جیسے بھی مال کمائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے اگر چالیس پنتالیس سال پہلے ملک ریاض صاحب نے فروٹ کا ٹھیلہ لگا لیا ہوتا نا تو آج سب سے بڑا فروٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ملک ریاض کا ہونا تھا ہم یہ کہہ رہے تھے ملک ریاض صاحب ما شاء اللہ پاکستان کے لیے فروٹ امپورٹ ایکسپورٹ کروا رہے ہیں دنیا بھر سے دیکھیں ہر طرح کا پھل آ رہا ہے یہ ملک ریاض انٹرپرائز ہے جو فروٹ لے کے آتی ہے جوسز بناتے ہیں فلان کرتے ہیں یہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو رزق دینا تھا اب وہ حلال سے کما لے مل جائے گا حرام سے کما لے تب بھی مل جائے گا لیکن قیامت کے دن انجام بڑا مختلف ہوگا حلال کمانے والے کا انجام بڑا فرق ہوگا اور جو حرام کمایا ہوگا اس کا انجام بڑا فرق ہوگا اور دنیا میں بھی فرق پڑے گا دنیا میں بھی حرام کے اثرات آپ کی زندگی میں پڑتے ہیں بے چینیاں بے قراریاں ڈپریشن انگزائٹیاں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب انسان حرام کے رستے پر چال رہا ہوتا ہے میں وہاں پہ فیصلہ باد میں ایک دفعہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ہم لوگ نہ سٹریٹ دعویٰ کرتے ہیں سٹریٹ دعویٰ سڑکوں میں نکل جاتے ہیں لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں تو بڑا مزیدار ایکسپیرینس ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پہ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کیوں یہاں پہ آئے ہیں تھوڑا سا تاکہ ان کو کوئی اچھی بات پتا چل جائے تاکہ وہ سوچیں غور کریں تدبر کریں گھر جائیں سوچیں میں بھی ہماری اسے ایک بات سے ان کو اپنی زندگی کے بارے میں ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملے اور ہو سکتا ہے کہ اسی رستے پر آ جائیں یہ ہمارا مشن ہوتا ہے تو اس میں بڑی حکمت چاہیے ہوتی ہے تو میں فیصلہ بات میں تھا تو مجھے نا ایک پولیس والا نظر آیا سڑک پہ نا اور وہ پولیس والا مطلب اس کی عمر ہوگی مطلب سینئر سینئر تھا مطلب he must have been اراؤنڈ سکسٹی پلاس تو ہمارا امپریشن پولیس والاں کے بارے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ خوب پیسے شہستے بڑورتے ہیں لوگوں سے خامکہ کے چلان کر دیتے ہیں خامکہ کی چیزیں لیتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں اس طرح کا ہمارا ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کے بارے میں میں نے کہا اس کو تو میں نے آج دعوت دینی دینی ہے میں چلا گیا میں نے کہا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھیک تھا الحمدللہ میں نے کہا میں آپ سے سوال کر سکتا ہم یہاں پہ اسلامباد سے آئے ہیں آج یہاں پہ گھوم رہتے ہیں میں نے کہا چلیں آپ سے کچھ پوچھ لیتے ہیں جی جی حکم کریں کیا خدمت کریں آپ کی میں نے کہا یہ بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہتے ہیں زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ انسان حق حلال کا کام کرے روٹی کمائے بچوں کی صحیح تربیت کرے اور اللہ اللہ کر کے دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنا گناہوں کو معاف فرما دیں اور اللہ کے ساتھ اپنے رشتہ بنا کے رکھے اچھا میں پلیزنٹلی سپرائز ہوا کہ چلے کیا کچھ بہتر جواب آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں اپنا اپنی ریٹائرمنٹ میں میرے ایک سال رہ گیا اور میں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے پولیس کے محکمہ میں اور میرا ایک اصول رہا ہے کہ میں نے آج تک ایک روپے کی بھی نارشوت دی نہ لی اور میرا پولیس وہاں سٹیشن میں مزاق اڑتا تھا کہ یہ بندہ نا اس دنیا میں چل نہیں سکتا یہ بہت بھولا ہے یہ بہت سادہ ہے لیکن کہتا ہے کہ میں یہ مانتا تھا میرا اس بات پر ایمان تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ حلال پر پالنا ہے کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں میرا اس بات پر ایمان ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو حلال پر پالوں گا تو وہ حلال کام کریں گے اگر میں ان کو حرام پر پالوں گا تو وہ حرام کام کریں گے تو میں نے کہا آپ کی اولاد ہے کہتا ہے میرے چار بیٹے ہیں اور ان چار میں سے دو جو ہیں وہ حافظ قرآن ہے ایک جو ہے وہ عالم دین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انجینئرنگ بھی کر رہا ہے ایک میرا بیٹا جو ہے وہ ابھی کچھ ایک دو سال پہلے پولیس میں برتی ہوا ہے بہت چاروں کے چاروں بیٹے میرے انتہائی فرما بردار ہیں اور میں اب جب ریٹارمنٹ لوں گا تو میں اتنے سکون میں ہوں میں اتنے سکون میں ہوں کہ میرے سارے بچے سیٹ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اور مجھے کما کے جو نہ کھلائیں گے اور میں بس ایشیاں کروں گا آپ یقین کریں میں ان کو دین کی دعوت دینے کیا تھا اس دن دعوت مجھے ملی ہے میں سمجھتا تھا کہ میں ان کو بڑی باتیں بتانے جا رہا ہوں حکمت کی اس دن انکل نے میری کلاس لے لی میں ان کو بتا ہوں تو کبھی کے بعد ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو آپ کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں ان کی لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو یہ دین کے معاملوں میں سبحان اللہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کون بندہ کس لیول پر پہنچا ہوا ہے اور یاد رکھیں یہ جو آپ کا رزق ہے جس کے حصول کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے ہم اس کے لیے ضرور محنت کریں گے حرکت میں برکت ہے ہم نے سیدھا راستہ باز اختیار کرنا ہے جو بھی چیز آپ کا پیشن ہے جو بھی آپ کا شوق ہے جس جگہ پہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس لائن میں چلے جائیں حق علاقہ کام کریں دونمبری نہ کریں فرانڈ نہ کریں کرپشن نہ کریں رشبت نہ کریں انشاءاللہ اللہ اسی میں دے گا آپ کو یاد رکھیں کہ میں آپ کو ایک جو نہ مثال سے بات سمجھا کے اپنی بات کو ریپ اپ کرتا ہوں ہم لوگ نہ بچپن سے ہماری فیملی میں نہ یہ شکار وغیرہ کا بہت شوق تھا تو ہم لوگ نہ یہ میں خود پرسنلی شکاری کتے ٹرین بھی کرتا تھا اور جب میں دوبائی گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے یہ بازوں کے ساتھ بھی شکار کرتے ہیں تو ہم لوگ جب یہ کتے وغیرہ ٹرین کیا کرتے تھے تو اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ کتہ جو ہے نا آپ کے پاس دو تین قسم کی کتے ہوتے ہیں شکار کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ریٹریونگ ڈاگز ہوتے ہیں جو کہ جا کے نا برڈ کو لے کے آتے ہیں گیم جو بھی ہے فرقیم پل خرگوش ہے یا تیتر یا بٹیر ہے یا برغہ بھی ہے اس کو لے کے آپ کے پاس واپس آتا ہے اچھا اب میں جو میرے پاس ریٹریونگ ڈاگز ہیں ان کو ہم ٹرین کرتے تھے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی برڈ ہم نے شوٹ کی ہے برڈ گری ہے نا تو اس کتے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ جاتا ہے جدر بھی گری ہے کوئی جھاڑیوں میں پانی میں جدر بھی یہ وہاں سے جا کے اس کو اپنے موں میں آرام سے دوا کے واپس لے آتا ہے ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے وہاں پہ ہم اس کو زبا کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ اس کو چیر پھاڑ نہیں دیتا حالانکہ دیکھیں کتہ جو ہے وہ بٹیر بھی کھا سکتا ہے وہ تیتر بھی کھا سکتا ہے برغا بھی کھا سکتا ہے لیکن یہ مجال ہے کہ جو اس کو دانت مارے اس کو جو ہے نا چیرنے کی کوشش کریں وہ نہیں کرتا کیونکہ اس کتے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا جو رزق ہے نا وہ میری اس پرواز میں نہیں ہے میرا رزق میرے مالک کے ہاتھ میں ہے جب یہ شرافت سے میرے پاس واپس آئے گا اس کو رزق مل جائے گا کھانا روز کا ملے گا اور اس کی خاطر توازو بھی ہوگی اور اس کو پیار محبت سے رکھیں گے لیکن جس دن اس نے اس میں ڈنڈی مار دینا اس دن سے یہ کتہ کہتا ہے یہ کتہ خراب ہو گیا اب یہ شکار کے قابل نہیں ہے اس کو کسی جگہ پہ چھوڑ دیے جائے گا جا کے وہ اب بالکل آوارہ کتے کی طرف گھومے جو مرضی کے لئے ہمارے کسی کامگا نہیں ہے کیونکہ یہ شکار کے قابل نہیں ہے اسی طرح سے جو ایک باز ہوتا ہے جس کو وہ کوئی پرندہ اوڑڑا ہوتا ہے اس کی پیشے باز کو چھوڑ دیتے ہیں باز بھی جب پرواز کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میرا رزق وہ نہیں ہے حالانکہ وہ میری فوڈ جین میں آتا ہے میں اسے خاص ہوتا ہوں لیکن میں اس کے انہیں ڈنڈی نہیں ماروں گا میں موں نہیں ماروں گا میں اس کو شرافت سے پکڑ کے واپس لے آنگا میرا مالک مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائے گا بلکل اسی طرح سے جب ہم لوگ بھی روزانہ اپنے گھر سے پرواز کرتے ہیں ہمیں بھی پتا ہونے چاہیے کہ ہمارا رزق ہماری فیکٹری میں نہیں ہے ہمارے جوب میں نہیں ہے ہمارے بزنس میں نہیں ہے ہماری دکان میں نہیں ہے ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر میں نے اس رزق کے حصول میں اس پرواز میں ڈنڈی ماری اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ ہمارا رزق پرمنٹی بند کر دے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو اسی ارادے سے نکلنا چاہیے کہ میں نے جو بھی کمانا ہے حق علال کمانا ہے دو نمبری نہیں کرنی فراڈ نہیں کرنا کرپشن نہیں کرنی میں نے میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پلے کچھ ہے ہی نہیں سرے سے نہ کبھی تھا نہ قیامت تک ہوگا میرے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ اللہ کی توفیق سے آ رہا ہے تو میں اللہ سے کیوں بگاڑوں بھئی میں اللہ سے کیوں اپنا معاملہ خراب کروں اتنا تو بے وکوف مجھے نہیں ہونا چاہیے کہ میں ڈنڈی مار کے سمجھوں کہ بس جی میرے زندگی میں برکتیں آ جائیں گے ہو سکتا ہے عارضی طور پر مجھے لگے کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے میں بہت سمارٹ ہوں میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیکھا کہ تم کتنے انٹیلیجنٹ ہو دنیا میں بھی سمجھ آ جائے گی آپ کو اور آخرت میں تو آنے ہی آنے ہی ہے تو اس لیے یاد رکھیں دنیا کی حصول کے لیے انسان اگر محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن وہ حق حلال کے رستے پر ہوئی چاہیے اور جہاں پہ آپ کماتے ہیں وہاں پہ اللہ کی راہ میں لگانا بھی چاہیے عبدالعبان ابن آف بہت امیر آدمی تھے سیدنا عثمان ابن آف جو ہنے افان رضی اللہ عنہ بہت امیر آدمی تھے لیکن ان کے ہاتھوں میں مال تھا دن میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں جن کے دلوں میں مال ہوتا ہے کہ ان کو محبت اصل میں مال سے ہے اور ہو سکتا ہے ایک بندہ بہت غریب ہو لیکن دل میں مال کی محبت ہو اور ہو سکتا ہے ایک بندہ بہت امیر ہو لیکن دل میں اللہ کی محبت ہو اور مال اس کے ہاتھ کا مہل ہو جب آیا لگا دی اللہ کی راہ میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اللہ اور دے دے گا اس میں ایسی کیا بات ہے تو یہ رویہ اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ہمیشہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق کتاب فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے اندرونی بیرونی محفوظ فرمائے دنیا میں بھی خیر نصیب فرمائے اور آخرت میں جنت تلفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے جزاکم اللہ و خیرن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ